ڈلی پولیس کے جوانوں کی موجودگی میں ایک شخص نے جامیہ ملیا اسلامیہ کے سٹورنٹس پر فائرنگ کر دی ہے یہ وارداد اس وقت ہوئی جب سٹورنٹس ویوادب ناگلتہ قانون کے خلاف جامیہ ملیا اسلامیہ سے مہتمہ گاندی کی سمادھی راجخار تک پیدل مارچ نکالنے کی تیاری کر رہے تھے اس وارداد سے دیش کی راشتانی ڈلی میں قانون ویوسطہ پر گمبھیر سوال کھڑے ہو گئے ہیں ویوادیت ناگلتہ قانون کے خلاف مارچ نکالنے کی تیاری کر رہے جامیہ ملیا اسلامیہ کے چھاتروں پر ایک شخص نے دن دہارے فائرنگ کر دی اس فائرنگ میں ایک سٹورنٹ شاداب عالم زخمی ہوا ہے جو جامیہ ملیا اسلامیہ سے ماس کومنیکیشن کی پڑھائی کر رہا ہے شاداب کو علاج کے لیے ٹراؤما سینٹر میں بھرتی کروایا گیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق شاداب کی حالت خطرے سے باہر ہے جس شخص نے پردشنکاریوں پر فائرنگ کی پکڑے جانے کے بعد اس نے اپنا نام رام بھکت گوپال بتایا گوپال گریٹر نویڈا کا رہنے والا ہے جسے گرفتار کرنے کے بعد دلی پولیس پوچھتاش کر رہی ہے گوپال نے پردشنکاریوں پر گولی چلاتے وقت اس پوری وارداد کو فیس بک پر لائف کیا اس کا کتھت فیس بک اکاؤنٹ رام بھکت گوپال کے نام سے ہے اس وارداد سے دلی پولیس کی بھومی کا بھی سوالوں کے گھیرے میں آ گئی ہے جب گوپال تمنچہ لہراتا ہوا نعرے بازی کر رہا تھا اور جب اس نے فائرنگ کی تو دلی پولیس کے جوان اس کے ٹھیک پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے آپ نیتہ سنجے سنگھ نے کہا کہ دلی کی فضاء گریہ منتری امیر شاہ خراب کروا رہے ہیں گریہ منتری امیر شاہ جی دلی کا ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے اپنے نیتاؤں سے بھڑکاؤں بیان دلائے بھادپا کے پاس کوئی چہرہ نہیں کوئی مدہ نہیں کوئی نیتہ نہیں دلی میں چناؤں کی ہار ساپ طور پر بھادپائیوں کو دکھ رہی ہے اور اس ہار کے ڈر سے اب ایک گہری ساجس دلی کا ماحول بگاڑنے کے لیے رچی گئی ہے جس کے تحاد آج یہ جھامیاں کی گھٹنا کروائی گی آپ بتائیے اتنے سارے پولیس والے وہاں موجود اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے دلی کی پولیس نہیں بیٹھی ان کے ہاتھ کو گریہ منتری امیر شاہ نے باندھا ہے وہ ساجس رچ رہے ہیں دلی میں چناؤں ٹالنے کی وہ ساجس رچ رہے ہیں دلی کا ماحول بگاڑنے کی وہ ساجس رچ رہے ہیں دلی میں نفرت پھیلانے کی یوہ شائر حسین ہیدری نے ٹویٹ کیا کہ ایک دو سال میں آپ کے بچے کو دن دہاڑے گولی مار دی جائے گی اور پولیس والے اسی طرح تماش بین بنی رہیں گے تب کوئی گرفتاری نہیں ہوگی اور آپ اپنے بچے کی لاش لے کر روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوں گے سی پی آئی کی یوہ نیتا کنہیا کمار نے اس واردات پر ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا دیکھئے ان تصویروں کو نفرت میں اندھا ہو کر آزاد بھارت کے پہلے آتنکوادی ناثرام گوٹ سے نے 72 سال پہلے اسی طرح گاندھی جی کی ہتیا کر دی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ باپو دیش کے گدار ہیں آج رام کا نام لے کر ستہ میں آئے لوگ ناثرام کا دیش بنا رہے ہیں جاگ یہ اس سے پہلے کی پورا دیش برباد ہو جائے جامیہ ملیا اسلامیہ کے علاوہ دیش کے الگ الگ حصوں میں تیس جنوری یعنی مہاتمہ گاندھی کی پوری تھی پر ایک تا کا سندیش دینے کے لیے مانو شرنکھلا بنانے کی اپیل کی گئی تھی مگر دلی سمیت تمام شہروں میں مارش نکال رہے لوگوں کو پولیس نے حراسط میں لے لیا دلی میں سراج انڈیا کے ادھیاکشی یوگیندریادو اور سپریم پورٹ کے وکیل پرشان پوشنگے حراسط میں لیے گئے ہراسط میں لیے گئے لوگوں نے گاندھی ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے کے نارے بھی لگائے بیورو ریپورٹ گو نیوز